راجوری شہر سے کچھ ہی دوری پر واقعہ آٹھ الگ لگ گاؤں کو جمہوراجوری پنچ کوہمی شہرہ و راجوری زلہ ہیڈکوارٹر سے جوڑنے والی یہ واحد ایک سڑک ہے پردان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت ٹنوال پول سے شروع ہو کر سہانہ گلی تک جانے والی یہ سڑک سال 2019 میں مکمل کی گئی تھی لیکن تیار ہونے کے محض چار سال کے اندر یہ سڑک خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے مقامی لوگوں کے مطابق اس علاقہ کے آٹھ غاؤں میں رہنے والے ہزاروں لوگ اسی سڑک کا استعمال کر کے راجوری شہر و زلہ ہیڈکوارٹر کا رکھ کرتے ہیں لیکن سڑک کے خستہ حالی روزانہ حادثات کی وجہ بن رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ سڑک تعمیر کیے جاتے وقت اس کے کام کے میار کو کوئی خاص توجہ نہ دی گئی جس کی وجہ سے آج یہ سڑک تعمیر ہونے کے کچھ ہی سالوں میں بد سے بتر ہو چکی ہے اور یہاں جگہ جگہ پر پڑے ہوئے گھڑے حادثات کی وجہ بن لوگوں کو زخمی کروا کر اسپتالوں میں پہنچاتے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس اہم سڑک پر دوبارہ سے بلیک ٹاپنگ کی جائے تاکہ لوگ ایک بہتر سڑک رابطے کے ذریعے ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں ہم رشو ہے اور میں منکوٹ سے ہوں اور میں جس روڑ پہ کھڑا ہوں یہ روڑ آج سے تقریباً تین سال پہلے بنی تھی اور اس روڑ کے بنتے ہی یہ پوری طرح سے اکھڑ گئی اور اس روڑ میں کافی جو کہ ہیں سٹوڈنٹ بھی کافی چل کے اپنے سکولوں کی طرف جاتے ہیں تو یہ روڑ آج سے دین سال پہلے بنی تھی اور اس کے بعد اس کا کوئی بھی کام شام نہیں ہوا یہ کافی اکھڑی ہوئی ہے روڑ یہ آپ روڑ کی حالت دیکھ سکتے ہو چار سال پہلے اس میں بلاک ٹاپنگ ہوئی تھی تو ابھی اس روڑ سے آٹھ مطلب گاؤں اٹیچ ہیں منکوٹ، ٹونڈی تراد، کرائیاں، مبارک پورا، پلولیاں، سدھیال اور ایک دو گاؤں ہو رہے ہیں تو حالت دیکھ لو اس روڑ کی پتھر تک سامنے آ چکے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اس روڑ کا بے لی مطلب تین ہزار پلس مطلب لوگ یہاں سے اپ ڈاؤن ہوتے ہیں میرا نام عشان گمار ہے میں پنچائی ٹونڈی تراد سے بلون کرتا ہوں یہ جو روڑ ہے یہ ٹنڈوال پول سے سوہانا گلی تک جا رہی ہے جو اور یہاں سے یہ روڑ جو ہے ایک لفٹ رائٹ چلے گی ایک چلے گی پلولیاں والی سائیڈ اور دوسری چلے گی ٹونڈی تراد سدھیال ننگانار والی سائیڈ توٹل آٹھ سے دس گاؤں کو یہ روڑ کنیکٹ کرتی ہے تو دراصل بات یہ ہے کہ اس روڑ کی جو بہت خستا حالت آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اور اس روڑ سے ڈیلی سکول کی گاڑیاں جاتی ہیں چھوٹے بچے جاتے ہیں جنہوں نے بہت چھوٹے بچوں نے ایکٹیوہ رکھیا آج کل کس نے سائی کر رکھیا اور ہر دن جو ہے ایکسیڈنٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں تو بس تو یہی میری فائنل کہنا جاتا ہوں کہ اس روڑ کو ریپیر کیا جائے لائک ٹاپنگ کی جائے کیونکہ اس میں یہ روڑ جو آپ نے بتائی ہے اس کا ڈیلپی پیریٹ جو ہوتا ہے ڈیفیکٹ لائٹ بیلٹی پیریٹ پانچ سال کا ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ہم نے اکارڈنگلی اس میں رنیوال کورٹ کے لیے ہم نے اوپر بیج دیا اس کا کیس تو جیسے اس کا اپروال آتا ہے تو ہم اس میں ٹینڈر لگا کے چار پانچ مینے میں اس میں بیٹی کرتے ہیں